بسم اللہ الرحمن الرحیم اذان کا جواب کیسے دیں گے دیکھئے جواب کا دو طریقہ ہے ایک ہے عملی طریقہ وہ ایک الگ بات ہے ایک ہے زبانی جواب دینا زبان سے جواب دینا جیسے اذان دے رہے ہیں اس کے بعد جواب دے رہے ہیں یہ جو طریقہ میں بھی انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جیسا کہ مسلم شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ پہ اور بیحقی میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھ سٹھ دو پہ روایت موجود ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ بڑے ظلم کی بات ہے آدمی اذان سن کر جواب نہیں دے یعنی کتنی سخت وعید ہے اذان کا جواب نہیں دینے پہ لیکن یہ وعید جو ہے اتنی سختی نہیں ہے اس پہ کیونکہ کچھ کلام ہے اور اس کا مطلب کچھ اور ہے اسی لئے آذان کا جواب دینا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے لیکن جواب دینا سنت ہے جواب دینا چاہیے اور دوسری روایت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آذان کے جواب میں بہت بڑا ثواب ہے اور سب سے اچھا فائدہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اگر کوئی آذان کا جواب دیتا ہے تو اس کے لئے جنت ہے جنت کا وعدہ کر دیا گیا ہے اس کے لئے اتنی بڑی فضیلت ہے لیکن افسوس کی بات ہے آج آذان ہو جائے تو ہم اپنے کام میں مزغول ہیں آذان ہو جائے تو ہمیں دھیان ہی نہیں ہے کہ ہمیں جواب دینا آئے کتنی افسوس کی بات ہے سوچ کر دیکھئے اتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم ہو رہے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے جو کلمات موزن کہتا ہے آذان دینے والا کہتا ہے آپ بھی وہی کہیے آپ اس کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بہتر ہی ہے کہ جب وہ پیچ میں ٹھہرتا ہے اس وقت آپ پیچ میں آذان ایک جملہ کہنے کے بعد پھر رکتا ہے پھر دوسرا جملہ کہتا ہے تو جو بیچ میں تھوڑی دیر تھوڑی دیر کے لئے ٹھہرتا ہے رکتا ہے اسی وقت آپ یہ جواب دینے کی کوشش کریں گے جیسے موزن جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے کہتا ہے رکتا ہے فوراں آپ جیسے رکے گا آپ وہی دورہ دیجئے جو موزن کا ہے آذان دینے والا کہا ہے وہی آپ کہہ دیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جب اللہ اکبر اللہ اکبر پھر دوسری مرتبہ کہیں گے تو دوسری مرتبہ بھی آپ وہی کہیں پھر اس کے بعد جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ رکتا ہے پھر سے آپ وہی کہیں جیسے وہ کہے گا آپ وہ ایسے ہی کہیں گے ٹھیک ہے جب رکے گا تب آپ کہیں گے اسی طرح مکمل طریقے سے یہاں تک کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح دونوں کو بھی آپ وہی دور آ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں لیکن ہاں بہتر یہ ہے اس کی جگہ پہ یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر کی جگہ پہ اس کے جواب میں آپ وہی دور آئیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ کے جواب میں بھی آپ وہی کہیں گے اشہد انہ محمد الرسول اللہ اس کی جواب میں بھی اس کے جواب میں بھی آپ یہی کہیں گے اسی طرح جب حی علی الصلاح کہا جائے گا یہی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے جگہ دوسرا جواب دیں گے تو اور اچھی بات ہے جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ پھر جب حی علی الفلاح کہے گا اس کے جواب میں بھی آپ وہی کہہ سکتے ہیں وہی جملہ جو موزدین کہہ رہا ہے یا اگر آپ یہ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تو اور اچھی بات ہوگی یہ کہنا چاہیے تھا آپ کو رہی یہ بات کہ فجر کی نماز میں جو ازان دیتے ہیں نماز کے لیے اس میں ایک جملہ اور کہتے ہیں اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا اس کے جواب میں آپ صدقتا وبررتا یہ جملہ استعمال کریں بہت اچھی بات ہوگی اب اس کے بعد یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو ازان کا جواب اگر آپ دینا بھول جائیں یا ازان آدھی ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کو دھیان آیا کہ ازان کا جواب دینا چاہیے تھا اب آپ کیا کریں گے دیکھئے ایسی صورت میں اگر ازان مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کو یاد آیا اب یہ دیکھنا ہے کہ ازان کتنی دیر پہلی ہوئی تھی اگر ابھی تھوڑی دیر پہلے دو چار پانچ منٹ پہلے ازان ہوئی تھی تو آپ ازان کا جواب دوبارہ دے دیجئے کیسے ازان کا جواب دیں گے ویسے ہی جیسے آپ جواب دیتے ہیں عام طور پر ویسے ہی ازان کا جواب دیتے چلے جائیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهُ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایسے فٹاک سے آپ جو ہے پڑھ کے چلے جائیے جواب ہو گیا لیکن اگر ازان بہت دیر پہلے ہوئی تھی 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ازان ہوئی تھی اب یاد آیا آپ کو اب جواب دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جواب دینے کا ٹائم نکل گیا وقت نکل گیا دوسری بات ازان آدھا ہونے کے بعد آپ کو یاد آ جائے ایسی صورت میں آپ جلدی جلدی سے پہلے والے جواب چھوڑ گیا تھا اب اس کو دوراتے آ جائیے پھر جہاں پر شامل ہو جائیں گے ورنہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ جہاں سے چاہیں گے وہیں سے ازان کے جواب دینا شروع کر سکتے ہیں اوپر چھوڑ گیا تو چھوڑ گیا لیکن پہلے سے دوراتے دیں گے تو بہت اچھا ہے اس کے لئے ایک اور طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں اگر چاہیں گے تو تھوڑی دیر کے لئے رک جائیں گے ازان جب مکمل ہو جائے ختم ہو جائے اس کے بعد آپ مکمل جواب دوراتے جلدی جلدی سے ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں بہر کیف یہ چند ضروری باتیں ہیں ایک چیز اور یاد رکھے گا ازان کا جواب اگر آپ بیت الخلاب میں ہیں پیشاب خانے میں ہیں پیخانے میں ہیں ازان کا جواب نیدیں مکروح ہے اس وقت اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا نام لینا زبان سے بہر کیف اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں